تو دوستو فیرازرم آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جیہاں دوستو بتا دی کہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سال انیس سو چ�� sitar میں آنے والی اور بڑی فلموں کے وارے میں اور دوستو وہی پر جانیں گے سوی فلموں کے باکس آفیس کلیکشن کے وارے میں وزت کے وارے میں ہیٹو اور فلوپ کے وارے میں اور دوستو وہی پر بات کریں گے کہ سال انیس سو چ�물 میں ان سوی فلموں میں سے 1994 میں ان سبھی فلموں میں سے پہلے نمبر پر کونسے فلم تھی دس میں نمبر پر کونسے فلم تھی اگر کس ابھی نیتا کی موبی نمائی تھی واضی یہ سال کس کے نام اور دوستو وہی پر جانیں گے کہ سال 1994 میں کس فلم کو ملیتے سب زیادہ نمبر اور کس فلم کے ساتھ ہوئی تھی نائنسا بھی چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلی فلم کی تو فلم کا نام تھا بے نام یہ موبی سال 1994 میں تھی فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے انکتہ وچن کے ساتھ موسمی چٹر جیوی اہم کے دار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیسن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جن کری کے لیے وطا چلو کہ اس فلم کا وجہت ستہ لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیمپ جیاسی لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیسن ہوئے ایک کڑوڑ دس لاکھ روپے اور یہ موبی ایکشن کومیٹی رومین سے بھرپور موبی تھی لیکن بے نام موبی کلیسن کے حساب سے باکس آفیس پر اباؤ ایوریس ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1994 میں فلم کا نام تھا ساگینہ یہ موبی سال 1994 مائی تھی فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے دلت کمار کے ساتھ موسمی چڑر جی بھی اہم کے دار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیسن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہیٹ اور فلوپ کے بارے میں تو اس فلم کا وزٹ 89 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 90 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیسن ہوئے ایک کڑوڑ ستتر لاکھ روپے اور یہ موبی ایکشن کومیٹی فیملی ویلم تھی لیکن یہ موبی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک بڑی فلوپ ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1974 میں فلم کا نام تھا پاکٹ مار یہ موبی سال 1994 مائی تھی فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی دھرمندہ شائرہ وانو اس میں اہم کے دار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزید کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں کہ اس فلم کا وزید 75 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم ایک کڑوڑ پانچ لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیکشن ہوئے ایک کڑوڑ پیچتر لاکھ روپے اور یہ موووی ایکچن کومیٹ یہ فیملی فلم تھی لیکن یہ موووی کلیکشن کے حساب سے باکس آفیس پر ویلو ایوریس ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو چوہتر میں فلم کا نام تھا کسوٹی یہ موووی سال انیس سو چوہتر میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی انیتہ وچن کے ساتھ ایمہ مانلی بھی اہم کے دار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزد کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکری کے لیے وطات چلو کہ اس فلم کا وزد پچپن لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کڑو روپے کمائے تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیکشن ہوئے دو کڑو روپے اور یہ موووی ایکشن کومیٹی رومینس سے بھرپن موووی تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر اواؤ ایوریس ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو چوہتر میں فلم کا نام تھا ریسم کی ڈوری یہ موووی سال انیس سو چوہتر مائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی شائر آوانوں کے ساتھ دھرمندر بھی اہم کردار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزد کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لئے وطا چلو کہ اس فلم کا وجٹ ساٹھ لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائیو ٹیم ایک کڑور دس لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیکشن ہوئے دو کڑور بندرے لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن کومیٹی رومین سے بھرپور مووی تھی لیکن یہ مووی کلیکشن کے حساب سے باکس آفیس پر اواؤ ایوریس ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو چوہتر میں فلم کا نام تھا گیتہ میرا نام یہ مووی سال انیس سو چوہتر مائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے فیروز کھان کے ساتھ سنیلدت اور بھی ایکٹر اس میں اہم کے دار میں تھے اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں ہٹر اور فلوپ کے بارے میں تو اس فلم کا وجہ 65 لاکھ روپے اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کڑور بیس لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروز کلیکشن ہوئے دو کڑور بیس لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن کومیٹی ہیملی فلم تھی لیکن گیتہ میرا نام یہ مووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے اواؤ ایوریس ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو چوہتر میں فلم کا نام تھا آج نبی یہ مووی سال انیس سو چوہتر مائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی راجش خننا کے ساتھ زینا تمان بھی اہم قدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس پلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے بھی وزت کے بارے بھی ہٹور فلوپ کے بارے بھی تو دوستو آپ کی جن کری کے لیے وطات چلو کہ اس پلم کا وجہ 90 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائیو ٹیم ایک کڑور 25 لاکھ روپے گھوائی تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیکشن ہوئے دو کڑور 25 لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن کومیٹری رومین سے بھرپور مووی تھی لیکن یہ مووی کلیکشن کے حساب سے باکس آفیس پر ایک ایوریس ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1974 میں فلم کا نام تھا پیران جائے لیکن وچن نہ جائے یہ مووی سال 1974 میں آئی تھی اس میں ہمیں نظر آئی تھی سنیل دت کے ساتھ ریکھا بھی اہم قیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے وارے میں وزٹ کے وارے میں ہیٹ اور فلوپ کے وارے میں تو اس فلم کا وزٹ ستہ لاکھ روپے تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم ایک کڑور 40 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیکشن ہوئے دو کڑور 80 لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن کومیٹی فیملی فلم تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1974 میں فلم کا نام تھا ہاتھ کی صفائی یہ مووی سال 1974 مائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی بنوت خنہ کے ساتھ راکش روشن اور ہیمہ مالنی بھی اہم قیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانگاری کے لیے وطات چلو کہ اس فلم کا وزٹ 80 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم تین کڑور ساٹھ لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے تین کڑور روپے کی شامدار کمائی کی تھی اور یہ مووی ایکشن کومیٹی رومینس سے بھرپور مووی تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو چوہتر میں فلم کا نام تھا آپ کی قسم یہ مووی سال انیس سو چوہتر میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھی راجس خنہ کے ساتھ سنجیب کمار اور ممتاز بھی اہم قیدار میں تھے اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطات چلوں کہ اس فلم کا وزٹ 90 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم ایک کڑوڑ سات لاکھ روپے کبھائی تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیکشن ہوئے تیر کڑوڑ 25 لاکھ روپے اور یہ مووی ایکشن کومیٹی رومینس سے بھرپور مووی تھی لیکن یہ مووی کلیکشن کے حساب سے باکس آفیس پر ایک سیمی ہیٹ ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1974 میں فلم کا نام تھا بیدائی یہ مووی سال 1974 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے چیندر کے ساتھ لینہ چیندر واکر بھی اہم قدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ وارڈ فلاف کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطات چلوں کہ اس فلم کا وجہ 85 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر دو کڑور 20 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس موووی نے چار کڑور 25 لاکھ روپے سے زیادے کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موووی ایکشن کومیٹی رومین سے بھرپور موووی تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1974 میں فلم کا نام تھا پریم نگر یہ موووی سال 1974 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی راجس خندہ ساتھ ہیمہ مالنی بھی اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں ہٹ اور بلوپ کے بارے میں تو اس فلم کا وجہ ایک کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر دو کڑور 25 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں انڈیا کے گروس کلیکشن ویچ چار کڑور 75 لاکھ روپے اور یہ موووی ایکشن کومیٹی رومین سے بھرپور موووی تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1974 میں فلم کا نام تھا روٹی کپڑا اور مکان یہ موووی سال 1994 مائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھی منوز کمار کے ساتھ ششری کپور زینہ تمان اور انیتہ وچن کے ساتھ موسمی چٹر جی بھی اہم کے دار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم کا وجہ ایک کڑور 25 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 5 کڑور 30 لاکھ روپے کمائے تھی وہیں پورے ولڈ بیس موووی نے 11 کڑور روپے سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ موووی باکس آفیس پر آل ٹیم بلوگ باشٹر ثابت ہوئی تھی تو دوستو یہ رہی سال 1994 میں آنے والی اور بڑی فلمیں تو ان سبھی فلموں میں سے کونسی موووی آپ کے زیادہ پسند ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں